سوال ہے شاہ زیب صاحب کا پشاور سے کیا چرس پینہ حرام ہے اگر نہیں تو کیا اس سے وضع ٹوٹتا ہے نسوار اور سگریٹ کے بارے میں بھی بتا دیجئے جی چرس یہ نشاور چیزوں میں سے ہے اور صحت کیلی بھی نقصان دے ہیں تو چرس کا پینہ اور اس کی خرید و فروض کرنا یہ نجاز اور حرام ہے لیکن چرس پینے کے نتیجے میں اگر نشا آ جائے اور انسان بے کی بے کی باتیں کرنے لگے اپنے اوپن کنٹرول باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں تو وضع ٹوٹیاتا ہے وضع ختم ہو جاتا ہے اور ایسی حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا لیکن اگر چرس پینے کے نتیجے میں نشا پیدا نہیں ہوا یا نشا پیدا ہوا لیکن انسان نارمل حالت میں ہے اور اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو اس صورت میں وضع نہیں ٹوٹے گا اور نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروح عمل ہوگا نہ پسندیز عمل ہوگا باقی سگرٹ پینا یہ نہ پسندیز عمل ہے نہیں پینے چاہیے لیکن اگر کوئی سگرٹ پیتا ہے اور اب وہ نماز کے لیے جا رہا ہے تو وضع میں تو فرق نہیں آئے گا لیکن نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے یا مسجد میں جانے سے پہلے اپنے موہ کو اچھے طریقے سے ساب کر لینے چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے جو بدبو وغیرہ پیدا ہوئی ہے اس بدبو کا ازالہ ہو جائے وہ ختم ہو جائے بہت شکریہ آپ کا